اسلام علیکم جو ایک سرکولر ٹریک یا مووو کر رہا ہے اس image the uniform motion of objects in circular path is known as uniform circular motion کوئی بھی جو فمعیہ کے ساتھ ایک circular ٹریک پہ موڈ کر رہا ہے fster trich میں یا stalk path پہ اس کی 거죠 جیسے موشن کہا لائے گی وہ یونی فارم سکر مشن کہا لائے گی اب اسے کیسے ایک بنانگ سب ایک اگزمپل کے جو سمجھاتا ہوں ان آور ناوری in our daily life we observe that many things are moving in a circular path ایک twaide rain moving in a circular path ارتھ moving around the sun in a circular path اسی کا چند ہماری زمین کے گرد بھی move کرتا ہے وہ بھی ایک circular path move کرتا ہے اب ایک اگزمپل لیتے ہیں take a small stone ایک پتھر لیں اسے ایرسی کے ایک اینڈ سے باندھیں اور دوسرے ایرسی کے ایک اینڈ کے آپ ہاتھ میں پکڑیں اب آپ اس پتھر کو گھمائیں اس رسی کے ادھر یہ ہاتھ میں پکڑ کے جیسے آپ اسے گھمائیں گے تو وہ ایک سرکرہ پاتھ میں موو کرنا سٹارٹ کر دے گا اس کی جو موشن ہوگی وہ ہمارے پاس سرکرہ موشن ہوگی اس ٹاپک میں یہ ہی کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی اوبجیکٹ جو سرکرہ پاتھ میں موو کرے اس کی جو موشن آئے گی وہ ہمارے پاس سرکلہ موشن آئے گی اگر وہ ایونیفارم موشن کے ساتھ موو کر رہا ہے تو اس کی جو موشن کہہ لائے گی وہ اینیفارم سرکلہ موشن کرنا سرکلہ پاتھ میں ہمارے زمین موو بگر آراؤنڈ یا سن یہ زمین السورج کے گرد جس کی جو تودارات ہوگی یہ بھی سرکلر موشن کرائے گی اسی طرح جو چاند ہے ہماری زمین کے گرد موو کر رہا ہے اس کی جو موشن ہے وہ بھی سرکلر موشن ہے سرکلر موشن وہ موشن ہوتی ہے جس میں کوئی اوبجیکٹ ایک سرکلر پاتھ میں موو کرتا ہے ایک سرکلر پاتھ ہے اس میں ہی موو کرتا رہے گا آپ نے دیکھا ہوگا ایک سرکلر ٹریک بڑھتے ہیں ڈیفرینٹ ترین کیسام کے ٹوائی ٹرین دیکھیں ٹوائی ٹرین جس میں سرکلر پاتھ ہوتا ہے اسی پاتھ کے گھومتی رہتی ہے بچوں میں گھومتی رہتی ہے اس کی اس ٹرین کی موشن ہوگی وہ حمل پاس سرکلر موشن ہوگی کوئی بھی اوبجیکٹ آپ جو اوبزرو کر رہے ہیں کسی ایک سرکلر پاتھ میں موو کر رہا ہے وہ بھی اس کی جو موشن گلائے گی وہ ایک سرکلر موشن ہوگی یونی فار موشن کے ساتھ موو کر رہا ہے تو اس کی جو موشن ہوگی یونی فارم سرکلر موشن ہوگی ان سرکلر پاتھ میں اگر موو کر رہا ہے تو اگر ادرواز کسی اور ٹریک ہے سٹریٹ لائن ہے یا زگزاگ ہے اور وہ还有دہ بن جاتی ہے اگر سرکلر ٹریک ہوگا تب ہی اس کی موشن ہم سرکلر موشن کہیں گے اگر سرکلر ٹریک ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہم اس کی موشن کو سرکلر نہیں کہیں گے کوئی بھی اوبجیکٹ جو سرکل کے سرکل میں مو کرے سرکل ٹریک پر مو کرے وہ ہماری پاس سرکل موشن کہہ رہے گی اس اوبجیکٹ کی یونی فارم ڈیپنیشن کی بھی یہی ہے یونی فارم موشن آف اوبجیکٹ ان سرکل پاتھ اس ناؤن ایز یونی فارم سرکل موشن امید کرتا ہوں آپ سب کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیکس میں